موسیقی بیارے دوستو کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ڈاکٹر زہور علیہ السلام شہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہومیوپیتھی انڈ ہیلتھ بیارے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ہومیوپیتھک میڈیسن کروٹیلس ہریڈس کے یوزز اینڈ سیمٹمز شیئر کروں گا جو کہ ریٹل سنیک کے زہر سے بنائی جاتی ہے چلیں شروع کرتے ہیں بیارے دوستو یہ دعا ایک بہت ہی زہریلے اور خطرناک سام کے زہر سے تیار کی جاتی ہے جسے عرف عام میں ریٹل سنیک کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے جسم کو رگڑتا رہتا ہے جس سے کھڑکڑا ہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے یہ صاحب دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک میں پائے جاتا ہے خصوصا ریگستانی اور پتھریلے علاقوں میں جہاں نمک کی زیادتی ہوتی ہے اسے نامدار گیلی جگہیں پسند ہیں وہاں آرام سے سویا رہتا ہے جب شکار اس پر قدم رکھے یا اس کا ایک حصہ اس کے پاؤں کے نیچے آ جائے تو اچانک حملہ کرتا ہے اس کا ظہر بہت جلد اثر دکھاتا ہے مریض کی شکل سخت بیانک اور خوف زدہ ہو جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے مر جاتا ہے علاج کا وقت ہی نہیں ملتا سندھ کے پنجابی زیمدار کہتے ہیں کہ جب یہ کٹ لے تو ساتھ ہی کہتا ہے کہ پرے ہو کر دیکھ یعنی اے میرے شکار مار کر مجھ پر ہی نہ پڑنا پرے ہو کر گرنا ہر قسم کے سامپوں کے زہر کے اثرات عموماً مزمن ہوتے ہیں اور یہ بہار کے موسم میں اپنا سر دکھاتے ہیں سامپ بھی اسی موسم میں جاگتا ہے سردیوں کے موسم میں ارام کرنے کے بعد تازہ دم ہو کر اٹھتا ہے تو بہت ذریلہ ہو چکا ہوتا ہے اگر اس کا کٹا ہوا مریض بچ ہے اور زہر پوری طرح اس میں سرائیت نہ کر سکا ہو تو اسی موسم میں جس موسم میں اسے کٹا گیا ہو اس کا زہر پھر سے جاگ اٹھتا ہے اور بار بار ہر سال اپنا اثر دکھاتا ہے بہار کے موسم میں وہ پرانے زہم بھی ہرے ہو جاتے ہیں جہاں کبھی سامپ نے کٹا ہو اور وہ بماریاں جو سامپوں کے زہر سے تعلق رکھتی ہیں سر اٹھانے لگتی ہیں بہار میں کئی قسم کی الرجیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کے علاج کے لیے لیکسس جو سامپ کے زہر سے تیار کی جانے والی دعا ہے فیدہ مند ہوتی ہے یہ دعا ہر ایک مریض میں یک سا طور پر کام نہیں کرتی بلکہ بعض اور دعاوں کی ضرورت بھی پیش آتی ہے ایلومینہ اور سبہ ڈیلا کے علاوہ کروٹیلس بھی مفیض ثابت ہو سکتی ہے لیکن لیکسس اس اثر میں بہت نمایا ہے کروٹیلس کا اثر جگر پر بہت نمایا ہوتا ہے اگر یرکان کی علامتیں تیزی سے بڑھ رہی ہو تو یہ دعا اللہ کے فضل سے بہت جلد اثر دکھاتی ہے اس کی ایک علامت یہ ہے کہ مریض حد سے زیادہ نروس ہو جاتا ہے اس کا جسم کامپتا ہے زبان بھی باہر نکالتے وقت کامپنے لگتی ہے ممولی ارکت سے تکاوٹ ہو جاتی ہے فالجی کمزوریاں نمایا ہو جاتی ہیں خون کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے اور ہر اس جگہ سے نکلتا ہے جہاں برونی جلد اور اندرونی جلیوں کے جوڑ آپس میں ملتے ہیں امراض اچانک بڑھ جاتی ہیں مثلا فالج کا عملہ اچانک ہو جانا یا جسم کے کسی حصہ سے خون کا بینے لگنا سامپ کے زہر کی یاد دلاتا ہے خون سیاہی مائل اور مایا صورت میں ہوتا ہے جمتا نہیں حالانکہ جسم کے اندر خون کی رگوں میں خون پھٹ کر دہی کی پھٹکڑیوں کی طرح ہو جاتا ہے پس جو خون باہر نکلتا ہے وہ میلہ کچیلہ خون ملا پانی ہوتا ہے دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض سامپوں کا زہر خون جمعتا نہیں بلکہ پتلا کر دیتا ہے یہ زہر خون سے زیادہ اصاب اور نروس سسٹم پر حملہ کرتا ہے کروٹیلس اس مریض میں مفید ہے جس کی ذہنی کیفیات عجیب و غریب ہو جاتی ہیں ہزیان بکنے اور بڑھ بڑھانے کا رجعان ہوتا ہے مزاج میں تیزی پائی جاتی ہے اگر اس سے کوئی بات شروع کریں تو وہ فوراں بات کاٹ دے گا کسی کو بات نہیں کرنے دے گا اور سب باتیں خود سنائے گا برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی مجودگی میں کوئی اور بات کرے وہ اپنی طرف سے فرضی بات بنا لے گا لیکن دوسروں کی بات ضرور کاٹے گا بہت زیادہ بولنے کی عادت لیکسس کے مریض میں بھی پائی جاتی ہے اور اس کی باتیں بے ترتیب اور الجی ہوئی ہوتی ہیں کروٹیلس کا مریض بہت تیزی سے بولتا ہے اور کہانیاں بناتا چلا جاتا ہے لیکن ذہنی لحاظ سے زیادہ پور جوش نہیں ہوتا اس میں سستی اور گنودگی نمائی ہوتی ہے موت کا خوف اور رونے کی طرف رجعان نیز تھنڈے پسینے آتے ہیں اگر ارام کرے تو سر میں درد ہونے لگتا ہے اور حرکت سے چکر آتے ہیں سونے سے تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے خصوصیت سے سردرد میں بہت شدد پیدا ہو جاتی ہے اور بعض کار سونے سے پہلے درد نہ بھی ہو تو بھی سونے کے کچھ دیر بعد درد کی وجہ سے مریض کی آنکھ کھل جاتی ہے سر اٹھانے سے تکلیف میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے درد کی لہریں سر کے پچھلے اسے سے آگے کی طرف آتی ہیں اور بہت کمزوری ہوتی ہے جب بھی کسی خاص مرض کا حملہ ہو تو جسم پر مجود زہموں سے کالے رنگ کا بدبودار خون بینے لگتا ہے خاص طور پر بہار کے موسم میں یہ قیفیت پیدا ہو تو کروٹیلس ہی دعا ہو گی شگر کی وجہ سے گردن اور کمر وغیرہ پر کار بنکل نکلتے ہیں اگر وہ تیزی سے پھیل کر جڑوں والے پھوڑوں کی شکل اختیار کر لیں اور اردگد ورم ہو جائے تو کروٹیلس مفید ہے ایسے کار بنکل میں آرسینیک اور انتھراسیم بھی مؤثر ہیں اگر عورتوں کو حمل کے دوران ٹائی فیڈ ہو جائے جس کی وجہ سے حمل ضائع ہو جائے تو یہ دعا بعد میں پیدا ہونے والی پچیدگیوں میں بھی مفید ہوتی ہے کروٹیلس میں بعض کا یا تو بہت زیادہ نیند آتی ہے یا پھر نیند بالکل اٹھ جاتی ہے یہ دونوں کیفیات آپس میں عدلتی بدلتی رہتی ہیں سخت گنودگی کی حالت میں اٹھا نہیں جاتا لیکن جب آنکھ کھل جائے تو پھر نیند نہیں آتی اس دعا میں اور دیگر سانپوں کے ظاہروں میں ایک بات مشترک ہے کہ مریض مختلف قسم کے شکوک و شبہات میں مبتلا رہتا ہے کسی پر بروسہ نہیں کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی زہر دے دے گا مریض کو الکوہل اور شراب پینے کی شدید خواہش ہوتی ہے عادی شرابیوں کی عادت چھڑوانے کے لیے سلفیرک ایسٹ بہترین دعا ہے ایک کترہ گلاس پر پانی میں ڈال کر دن میں تین دفعہ پلانے سے نمائیہ فرق پڑتا ہے اگر مریض بہت موٹا ہو چربی کی تہیں چڑی ہو اسے تیز مسالوں والی چیزوں کا جنون ہو اور شراب کی عادت بھی ہو تو ایسے مریضوں کی دعا کروٹیلس ہے کروٹیلس کے مریض کی آنکھیں زرد ہوتی ہے اور آنکھوں کے گرد سیال کے پڑ جاتے ہیں آنکھوں میں ایسے جلندار درد ہوتے ہیں جیسے کسی نے چاکو سے زہمی کر دیا ہو خون پینے کا رجان بھی ہوتا ہے نظر دندلا جاتی ہے بہت دفعہ شدید کمزوری سے بنائی جاتی رہتی ہے روشنی ناقابل برداشت ہوتی ہے کان میں تکلیف کی وجہ سے چکر آتے ہیں ہلکہ ہلکہ درد اور دھڑکن کا احساس آوازوں اور شور سے زود اسی بڑھ جاتی ہے کروٹیلس میں ناق سے خون ملی رتوبت کا اخراج ہوتا ہے نکسیر بھی پہتی ہے خون کا رنگ سیاہ اور داگے کی طرح بٹا ہوا ہوتا ہے ہونٹ متورم اور بے حص ہو جاتے ہیں چہرہ بھی زرد اور متورم ہو جاتا ہے زبان اور گلے میں خشکی کی وجہ سے بولنا مشکل ہوتا ہے ٹھوس چیز نکلتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے زبان سرہ خشک اور سوجی ہوئی ہوتی ہے ایسے مریض کی زبان کا کینسر بساوقات کروٹیلس کا مطالبہ کرتا ہے کروٹیلس کا مریض میدہ کے گرد کسی قسم کا کپڑا برداشت نہیں کر سکتا کوئی چیز اس کے میدے میں نہیں ٹکتی بلکہ شدید کہہ آ جاتی ہے سفراوی مادے نکلتے ہیں خون کی کیے بھی آتی ہے میدہ میں خالی پن کا احساس ہوتا ہے مریض کو یا تو قبض ہوگی یا دست شروع ہو جائیں گے سیاہ پتلی اور متفہ نجابت جس میں خون کی امیزش بھی ہوتی ہے سرخ یا زردی محل پشاب آتا ہے گردے متورم ہوتے ہیں جگر کے مقام پر درد ہوتا ہے دل میں بھی کمزوری محسوس ہوتی ہے دلکن تیز ہو جاتی ہے نبض عموماً تیز ہوتی ہے یہ بہت کمزور پڑ جاتی ہے جوڑوں میں درد بھی کروٹیلس کی علامت ہے گدود متورم ہو جاتے ہیں ہاتھ پاؤں سوچ جاتے ہیں پاؤں کی انگلیوں میں ایٹھن اور درد ہوتا ہے کھلی ہوا میں سارو اور میدے کی تکلیفیں ارام پاتی ہیں جبکہ خانس ہی بڑھ جاتی ہے تمام جسم میں لرزہ تاری ہو جاتا ہے جلد بہت حساس ہو جاتی ہے اس میں زردی نمائی ہوتی ہے اور پھورے نکلنے کا رجان ہوتا ہے چہرہ بے رنگ زردی مائل ہوتا ہے ایک خاص علامہ یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی کو حیز کا خون جاری نہ ہو اور مو دانوں سے بر جائے تو کروٹیلس اس کی خاص دعا ہے یہ حیز کو دوبارہ جاری کر کے چہرے کی طرف خون کے دباؤ کو کم کر دیتی ہے کروٹیلس صرف عارضی اثر رکھنے والی دعا نہیں ہے بلکہ مزمر بماریوں کے اثرات میں بھی مفید ہے اگر تمام اصابی نظام بگڑنے کے انتیجہ میں جسم کمزور ہو جائے ہاتھ پاؤں کانپنے لگیں نسبتاً بڑی عمر کے مریضوں کو رائشہ ہو جائے تو اس میں کروٹیلس مفید ہے بلکہ لازم دعا بن جاتی ہے کروٹیلس میں دائیں طرف سونے سے تکلیفیں بڑھتی ہیں میدے اور پیٹ میں شدید تھندک کا احساس ہوتا ہے جیسے کسی نے برف رکھ دی ہو یہ احساس انتڑیوں یا میدے میں کینسر کے آگاز کی علامت بھی ہو سکتا ہے اگر وقت پر کروٹیلس دی جائے تو شفاہ ہو سکتی ہے ایسی علامتوں پر نظر رکھی جائے تو مزید پچیتگیاں پیدا نہیں ہوں گی کروٹیلس پیٹ کی ہوا اور میدے کے آلسر میں بھی مفید ہے اگر رحم میں کینسر ہو اور شدید خون بے رہا ہو تو کروٹیلس سے مکمل شفاہ ممکن ہے ایسی مریضہ کے چہرے پر زردی چھا جاتی ہے اور وہ یرکان کی مریضہ ملوم ہوتی ہے یہ خاص علامت ہے جس سے کروٹیلس کی پہچان ممکن ہے دل کی کمزوری بھی کروٹیلس کی خاص علامت ہے یہ بات سام کے تقریباً سب زہروں میں پائی جاتی ہے خصوصاً حیز کے دنوں میں دل کامپتا ہوا محسوس ہوتا ہے ہاتھ بھی کامپتے ہیں اور سوچ جاتے ہیں ٹانگیں بھی سننو جاتی ہیں اور بائیں طرف فالج ہونے کا احتمال ہوتا ہے حیز دیر تک جاری رہتا ہے شدید درد جو ٹانگوں تک پھیلتا ہے میدے میں بھی نکاہت کا احساس ہوتا ہے بچے کی پداش کے بعد بدبودار خون کا اخراج اور رحم باہر نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے شدید کھچاؤ اور درد مریضہ ٹانگوں کو بے چینی اور تکلیف کی وجہ سے مسلسل حلاتی رہتی ہے کروٹیلس ہریڈاس کی دعفی اثر دعائیں ہیں لیکسس کیمفر اس کو عام طور پر تیس طاقت سے لے کر دو سو طاقت تک کی سمال کیا جاتا ہے پیارے دوستو امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹو رہی ہوگی اللہ کے فضل سے اہندہ بھی آپ کے لیے اسی طرح کی انفرمیٹو ویڈیو پیش کرتے رہیں گے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ